موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام جمعہ نو سفر المزفر 1443 حجری مطابق 17 ستمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حبب علینا الایمان وزینہو فی قلوبنا وکرہ علینا الكفر والفسوق والعصیان وصلا اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد سید بلد عدنان اما بعد بزرگان محترم و معزز سامعین دین اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہاں والوں کے لئے منتخب فرما لیا ہے اور رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین و مذہب اس کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے دین اسلام ایک ایسا کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر قسم کی خرابی نقائص و عیوب اور باطل کی آمی ذشت وہ شائبے سے پاک و منزہ ہے یہ شریعت ایک ہماگیر اور جامع ترین شریعت ہے جو سارے زمانوں زندگی کے سارے گوشوں اور انسان کے مکمل وجود اور اس کی نو بنو کی ضروریات اسی طرح تمام عمد اخلاق و کردار کو جامع و محیط ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے دین اسلام کو ایسی نمائی خصوصیات وہ امتیازات سے متصف فرمایا ہے جو دیگر ادیان و مذاہب میں نہیں پائی جاتی چنانچہ مندرجہ زیل کچھ ایسی خصوصیات اور امتیازات کو ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف دین اسلام کا ہی حصہ ہے پہلے چیز دین اسلام اور اس کے افکار کا مصدر ربانی ہے یعنی اس کے نافذ اور جاری کرنے والے خود رب العالمین ہے کیونکہ ایک مسلمان اپنے افکار و نظریات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور وہ تمام احکامات کی اساس اور بنیاد وحی کو بناتا ہے جو کہ ربانی المصدر ہے اسی وجہ سے اس کے احکام کے اندر شمول اور ہماگیریت ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر بارک نگاہ رکھتی ہے اور قدم قدم پر اس کے صحیح رہنمائی کرتی ہے زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں دین اسلام کی طرف سے اس کے متبعین کے لئے ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو غرضے کہ یہ دین انسانی زندگی کے تمام میدانوں میں اس کے منافع اور نقصانات کے حوالے سے صحیح اور درست رہنمائی کرتا ہے دین اسلام کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وسطیت اور توازن ہے وسطیت سے مراد سراپا خیر ہے جس میں افرات و تفریت نہ ہو وسطیت اور اعتدال ہی دین اسلام کا وہ نمائی امتیاز ہے جو سابقہ ادیان و مذاہب اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین میں مفقود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہا اللہ تعالیٰ نے بخل کی مضمت کی وہیں اس نے اسراف و فضول خرچی کو بھی مضموم گردانہ ہے اور اعتدال اور انفاق فی سبیل اللہ کو مطلوب شرع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی اور بخل سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے چنانچہ ہر وہ طریقہ جو وسطیت اور اعتدال سے خالی ہو دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی ایجابیت اور وضوح ہے یعنی مصبت پہلو پر نظر رکھنا اور احکام کا بے غبار اور واضح ہونا ہے کیونکہ دین کا منبع وہ مصدر قرآن کریم اور احادث مبارکہ ہیں اور ان کی تعلیمات اور احکام روز روشن کی طرح عیا اور واضح ہیں دین اسلام کے ایک نمائی امتیاز وہ خصوصیت اس کا فطرس سے ہم اہنگ ہونا ہے اس فطرس سے ہم اہنگی جس پر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ جو انسانوں کا خالق ہے وہی ان کا قانون ساز اور تمام مسالح کو سمجھنے والا ہے لہذا دین کے احکامات کی مخالفت در حقیقت فطرس سے بغاوت ہے جیسا کہ مغربی افکار و نظریات کے حامل افراد میں فطرت سے بغاوت واضح طور پر نظر آتی ہے معزز سامعین قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عبد دستور حیات اور کامل ترین ذابطہ زندگی ہے جو انسانیت کی ہر موڑ پر صحیح رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہے قرآن و سنت کی روشنی سے ہی تمام ظلمتیں کافور ہوں گی اور دین اسلام کی صحیح اتباع میں ہی انسانیت کے فلاح و بہبود کا راز مزمر ہے کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین و مذہب کا متعلاشی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اور اسے سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی ان نمائیہ اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ وسلم و بارک على نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین